پاکستان کے فخر کی انسانی حقوق کے لیے بھی کام کر رہی ہیں جو غریب افراد کو سلائی مرکز اور مفتعلیم بھی دے رہی ہیں سوشل ورک میں برچڑ کا حصہ لیتی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکل از لغاری ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں ویلکم ٹو ایکسپریسو کیپٹن شناز بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان کی واحد خاتون پائلٹ ہیں جو ہجاب میں جہاز اڑاتی ہیں یہ بڑی منفرد خصوصیت ہے اسی کی وجہ سے ہم نے بتایا کہ آپ کا نام گینیز بک میں بھی شامل ہے یہ پائلٹ بننے کا سفر کیسے شروع ہوا کس سے انسپائر تھی ذرا بتائیے اپنے بارے میں بسم اللہ حرام الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو آپ کا یہ کوششن بہت اچھا ہے یہ سفر تو بہت لمبا ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے جس کے مجھے مقتصر بتانا پڑے گا شوق تو مجھے شروع تفسیت تھا کہ ہر قسم کے علم اور خونہ حاصل کروں اور بچپن میں یہی گیم ہوتی تھی کہ اسمان کو ٹچ کروں اور یہی کوشش کرتی جاتی تھی یہ تو سرٹن اچانہ کی بھائی کی شادی پہلی فلیٹ روپن کرانی پڑی یعنی کہ پھولوں کی برسات تو اس میں مجھے شوق پیدا ہو کہ میں خود جہاز اڑاؤں اور شکر الحمدلہ میرے بھائیوں نے ساتھ دیا اور میں نے اس سفر کا آغاز شروع کیا وانہ ہمارے مہور میں تو اونچہ بھی بولنے دیتے تھے کہ باہر میں لازمی آواز نہ سکتے ہیں جو سلائی کے مراکز ہیں وہ بھی چلا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کی فیوچر پلانز کیا ہیں کس طرح سے آپ خواتین کے لیے مزید کام کریں شکر الحمدل اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائے اور اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی خدمت افاد کے میں کرتی ہوں اللہ قبول فرمائے میرے ایک چھوٹا سو ہسپیٹل بنائے کا بھی رادہ ہے اور میں نے اس کے لیے خود اپنی ہی پاپٹ سے پرلانٹ حرید کے رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ غریب خواتین کو اس میں مدد حاصل ہو اور ادر وائز یہ ہے کہ میرا یہی مشن ہوتا ہے بچپن سے ہی میں خدمت خلق کی مشن میں رہی ہوں اور وہ خواتین وہ بچی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں وہ بنا سکھا کے ایک 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 مشین دے دی جاتی ہے تاکہ وہ خرمیں باعزد طریقے سے اپنا ارنیل کر سکے اگر ہم سب مل کے ایسا کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم چالیس گھروں تک جیسے ہم سائے کہتے ہیں خبر رکھنا ہم ایک ایک گھر کی بھی خبر رکھیں تو ہم تعلیم کی بھی روشنی پھیلا سکتے ہیں ہم روزگاری بھی ختم کر سکتے ہیں اور جہالت بھی ختم کر سکتے ہیں بڑی انسپریشنل ہے آپ ایک جانب آپ ایک ایسا کام کری ہیں جو جدید دور کے مطابق ہے دوسری جانب اسلامی تقاظوں کے مطابق آپ کی زندگی ہے ویسے تو یہ جہاز اڑانا بڑا مشکل کام ہے لیکن یہی کام اگر ایک خاتون کرے تو تھوڑی زی حیرانگی زیادہ ہوتی ہے اور ہجاب میں کرے تو اور زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ نے پہلی دفعہ جہاز اڑایا اس کا تجربہ میں بتائیے کیسا ایکسپیرینس تھا سوال شکر الحمدللہ جس چیز کا انسان کو شوق ہو وہ چاند تک بھی جا سکتا ہے گر میرا بس جلدہ ہمیں چاند میں جا کے پاکستان کا جھنڈا لہراتی فرس ٹائم گر ہمارا ائر ایکسپیرینس تھا اور ٹریننگ گرنی میں جا کے ہمارے چیف صاحب نے ہمیں ہاتھ میں کنٹرول دی دی یو ہر در کنٹرول تو میں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے کنٹرول لے گی اور جیسے وہ ہمیں سمجھاتے گئے ہم اسی ڈریکشن میں کرتے گئے اور پہلی فلائن میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور نون ہنڈے کی ٹریننگ کے بعد میں نے اپنا جہاز سولو فلائن کیا یعنی کہ اکیلے فلائنٹ لی صحیح شناز آپ نے یہ ٹریننگ کی بات کیا آپ نے تو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی لیکن میری جیسی بہت سی خواتیر جن کے خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ جہاز اڑائیں تو کیا آپ کا پلان ہے ان کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ بلکل آپ کے اگر ارادے مضبوط ہیں اور آپ ہماری فلائنٹ میں آنا چاہیے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی میں نے اس معاملے بہت سی خواتین کے رائٹس کے لیے کام کیا شاید قدرت نے مجھے اسی لیے باہت نکالیا جب ہم نے سی پیل حاصل کیا تو اس وقت ایڈ میں آتا تھا اس کے لیے میں نے کافی سٹرگل کی اللہ کے کرم اور میڈیے کے کلم نے ہمارے بہت سے متعبار پورے کیا جو کبھی نہیں ہو سکتے تھے اس میں خواتین کو جاپس ملنا شروع ہو گئیں ادروائز بکس میں ہمیں ملتی تھی وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئیں اور رینول ہمارا ہر چھے ماہ آباد ہوتا تھا بلکہ انٹرنیشنل میں ایک سال آباد ہوتا اور ہزاروں کٹ پر خرچ ہو دیتے تھے سٹوڈنٹس کے اوبر تو اس کے لیے بھی میں نے سٹرگل کیا ہمیں ایک سال کے بعد ہوتا ہے ہمیں یہ کوشش ہے کہ فیول چارجز ہمارے سے کم لی جائیں تاکہ ایک قریب کا بچہ تو ڈرائیور بند ہے اور امیر کا بچہ پائلٹ تو ہمارے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ اس ٹیلڈ میں آئی ساتھ بلکل اچھا این پہ شہناز ایک فرمیلٹی ہے ویسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہونہ ہی ہمارے لیے ایک میسیج ہے ایک انسپریشن ہے لیکن فرمیلٹی ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایکسپریسو کے پلیٹ فارم سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو خواتین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گی اپنے کام کو لے کر انشاءاللہ پلکل کا سکتی ہے یہ ہجاب کوئی ہرڈا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں کیفٹ دیا ہماری پروٹیکشن کے لیے اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے بہت عزت دیا اور بہت انام دیا شکر الحمدلہ اور بہت کڑا کیا ہم حسرت کیا اللہ تعالی نے کسی نہیں دیا تو یہ ہجاب is no hurt شکر شکر آپ کے لیے ہماری بیس وشز بھی ہیں وہ لوگ جو کہ نوملی اپنی بچیوں کو اس لیے باہر نہیں بھیجتے کہ وہ بائجاب ہیں پردے کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں یہ بائجاب ہیں اور جہاز اڑاتی ہیں تو شیز انسپریشن آپ ہی اپنی بچیوں کو انکرش کیجئے جو کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی بچییں کسی سے کم نہیں ہیں ہمیشہ میں کہتا ہوں اور ایسی کئی خواتین اکمسال کی صورت میں اور ہم اکسپریشن کوشش کرتے ہیں ایسی کئی خواتین اکمسال کے طور پر سامنے ایبریون ہو اس کونٹیبیوٹنگ اس کی امسال بنتی ہے میں نے تعریف کیا میں بریک لوں گی میں بریک لوں گی بریک میں میں واپس آتی ہوں ان سے تھوڑی لیکن میں بریک کے بارا دیکھتے رہے گے اکسپریشن